بسم اللہ الرحمن الرحیم روسی صدر کا مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الازحہ پر خصوصی پیغام کریملن کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے بیغام میں کہا ہے کہ عید الازحہ ایک قدیم مذہبی تہوار ہے جس کی جڑے صدیوں پرانی ہیں یہ تہوار مسلمانوں کی اصل اور اقدار کی طرف راغب کرتا ہے ولادی میر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ عید الازحہ کا موقع رحمت انصاف اور دوسروں کے ساتھ محتاط خوشگواہ رویہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے کولمبیا میں ظالمانہ ٹیکس ری فارمز کے خلاف مظاہرے شدید جھڑپیں کولمبیا میں ظالمانہ ٹیکس ری فارمز کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلائے پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے جبکہ چند کو گرفتار کر لیا گیا دارالحکومت بگوٹا کی سڑکے میں دانیں جنگ بن گئے پولیس نے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا نوجوانوں نے بتھراؤ کیا جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جبکہ چھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلے ہی غربت اور بے روزگاری ہے حکومت ظالمانہ ٹیکس ری فارمز کر کے عوام کا استحصال کرنا چاہتی ہے اس فائف ہنڈرڈ دفاعی نظام کا کامیاب تجربہ امریکہ کی مشکلات میں اضافہ روس نے دنیا کے سب سے طاقتور فضائی دفاعی نظام اس فائف ہنڈرڈ کا کامیاب تجربہ کر کے امریکہ کی نیندیں اڑا دیں غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے دنیا کے سب سے طاقتور دفاعی مظاہر سسٹم کا کامیاب تجربہ کر کے اپنے روایتی حریف امریکہ کو ایک مرکبہ پھر مشکل میں ڈال دیا روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس فائف ہنڈرڈ کے مظاہر سسٹم نے کیپسٹن یار رینج کی تربیتی مشک زون میں اپنی طرف بڑھتے ہوئی انتہائی تیز رفتار بیلیسٹک مظاہر کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر فضاء میں ہی ختم کر دیا تحریک انصاف کی بڑی کامیابی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنمہ دستپردار ازاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنمہ پی ٹی آئی امیدوار کے حق میں دستپردار ہو گئے تفصیلات کے مطابق ہلکہ اینے پندرہ باغ سے جی آئی کے امیدوار پی ٹی آئی کے حق میں دستپردار ہو گئے ہیں عبدالرشید تیرابی نے ساتھیوں سمیت تنویر علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کر دیا سعود عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسلمانوں کو عید الازحا کی مبارک بات دی مکہ مکرمہ میں مواصلہ اطلاعات کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سعود عرب کی کوششوں سے کرونا وارث کے اثرات میں کمی واقع ہوئی ہے دعا ہے کہ حجاج مناسق خیریہ سے ادا کر کے اپنے اہل خانہ میں واپس لوٹیں اولمپکس دو ہزار بتیس کی میزبانی اوسیلیا کو مل گئی انٹرنیشنل اولمپک کمپنی نے اوسیلیا کے شہر برسبین کو دو ہزار بتیس اولمپکس کا میزبان منتخب کر لیا آئی او سی کے اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں ستتر میں سے بہتر ووٹ برسبین کے حق میں آئے جبکہ پانچ نے مخالفت میں ووٹ دیا واضح ہے کہ یہ تیسرا موقع ہوگا کہ جب اوسیلیا اولمپکس مقابلوں کی میزبانی کرے گا اس سے قبل انیس سو چھپن اور دو ہزار میں اوسیلیا میں اولمپکس کے مقابلے ہو چکے ہیں سعودی عرب جیلوں سے رہائی پانے والے تریسر پاکستانیوں کی وطن واپسی سعودی عرب کی جیلوں سے معمولی جرائم کے باعث قیدو بند کی سوپتیں برداشت کرنے والے تریسر پاکستانی رہائی پانے کے بعد وطن پہنچ گئے وزیراعظم امران خان کی خصوصی درخواست پر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو رہائی کا حکم دے دیا جس پر مختلف جیلوں میں قید تریسر پاکستانیوں کو رہا کر دیا گیا جنہیں وزارت خارجہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے اور وزارت برہ سمندر پار پاکستانیز نے وطن پہنچنے کے لیے اقدامات کیے چین میں توفانی بارشوں اور سلاب سے بارہ افراد حلاق غیر ملکی خبریسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے ہینان میں توفانی بارشوں کے باعث سلابی صورتحال نے تباہی مچا دی شدید بارشوں کے باعث بارہ افراد زندگی کی بازی حرق جبکہ ایک لاکھ قریب افراد محفوظ مقام کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں ٹرین سمیت دیگر معاصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا جبکہ بارشوں کے باعث ایک ڈیم کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے نیوز رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ طالبان بھی بیس سالہ جنگ سے تھک چکے ہیں اور افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے سیاسی حل کے لیے تیار نظر آتے ہیں عالمی خبر ساہدارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں روس کے سفیر زمیر کابلوف نے کہا ہے کہ طالبان کے بیان اور کاروائی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی سیاسی تصفیحے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اور وہ بھی بیس سالہ طویل جنگ سے تھک چکے ہیں اور اب بریک چاہتے ہیں بھارتی شہر ممبئی میں گزشتہ دو روز میں دو سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس میں مزید گیارہ ہلاکتوں کے بعد مجموعی تعداد بیالیس ہو گئی بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ممبئی میں گزشتہ دو روز میں دو سو پچاس میلی میٹر بارش سے نیا ریکارڈ قائم ہو گیا جبکہ بارشوں کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد بیتالیس ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ازاد کشمیر انتخابات کے لیے پچیس ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائنات ہو گئے ازاد کشمیر کے عام انتخابات پر دو عرب روپے خرچ ہوں گے پولنگ کے پرامن انقاد کے لیے پچیس ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائنات کیا جائیں گے پرزائیڈنگ آفیسر کو پولنگ کے روز میجسٹریٹ کے برابر اختیارات بھی دیا جائیں گے کومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو انگلینڈ کے خلاف امدہ بلے بازی کا سیلہ مل گیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری کر دی رزوان سیریز سے قبل آئی سی سی ٹی ٹونٹی ریکنگ میں گیاروے نمبر پر موجود تھے تاہم انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ایک سو چھتر رنز بنا کر آئی سی سی کی ریکنگ میں ساتھوے نمبر پر آگئے ٹک ٹاک پر ایک بار پھر پابندی لگ گئی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے نے ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کر دی پی ٹی اے کے مطابق ایپ پر نامناسب مواد کی مسلسل موجودگی کے سبب پابندی لگائے گئی ہے انتظامی نے اگہہ کیے جانے کے باوجود مواد ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ٹک ٹاک پر ایک سے زائد مرتبہ پابندیاں لگائی جا چکی ہیں جسے بعد میں ہٹا دیا گیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا سینئر صحافی آرف نظامی کے انتقال پر اظہار افسوس پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے کیا رہے کہ نامور پاکستانی صحافی اور سابق نگران وفاقی وزیر آرف نظامی کل انتقال کر گئے تھے بوسیدہ کاغذ سنتیس کروڑ اسی لاکھ روپے میں نیلام تین سو سال پرانا بوسیدہ کاغذ ساڑھے تیس لاکھ ڈالر میں نیلام ہو گیا غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق برطانی کے مشہور نیلام گھر کرسٹیز نے تین سو سال پرانا ایک بوسیدہ کاغذ ریکارڈ بتیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر تقریبا سنتیس کروڑ اسی لاکھ پاکستانی روپوں میں نیلام کر دیا جس پر کٹی پھٹی تحریر موجود تھی بوسیدہ کاغذ پر موجود تحریر کسی عام شخص کی نہیں بلکہ سائنس کی تاریخ ساز ہستی سر آئیزک نیوٹن کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے پاک افغان بادر پر جوانوں کے ساتھ عید منائی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے زیلا کرم میں پاک افغان بادر پر جوانوں کے ساتھ عید منائی پاک بودھ کے شعبات تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کو عید مبارک دی اور ان کے بلند حوصلے مادر وطن کے دفاع کے عظم کو سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے فارمیشن کی آپریشن تیاریوں اور بادر سیکیورٹی انتظامات کو بھی سرہا اس موقع پر آرمی چیف نے پاک افغان بادر پر بادر لگانے کے عمل کی بھی تاریف کی اور سرہدوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاکستانی فوج کے عظم کا آدھا کیا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد موسیقی